بسم اللہ الرحمن الرحیم صالحات و آمنوا بما نزل على محمد و هو الحق من ربهم کفر عنهم سیعاتهم و اسلح بالهم ذالک بئن الذین کفروا طبع الباطل و ان الذین آمنوا طبع الحق من ربهم ذالک يذرب اللہ للناس امسالهم اللہم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم مولا یا صلی اللہ وسلم دائماً نبدا على حبیبك من ظانت بهل سرو چھبیس میں پارے میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ وآلہ ارشاد باری ہے والذین آمنوا و عملوا الصالحات و آمنوا بما نزل على محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وَهُوَ الْحَقِّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَرَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَسْلَحَ بَالَهُمْ وہ لوگ جنہیں ایمان نصیب ہوا یا جو ایمان لائے راملوا الصالحات اور ان کے کردار کی اصلاح ہو گئی اور انہوں نے نیک کام کیے بھلے کام کیے وَآمنوا بما نزل على محمد اور اس کتاب کے ماننے کا حق ادا کر دیا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اس آیت کریمہ میں ایک بہت ہی عجیب بات ہے جو شاید سرسری ترجمے سے تو نظر نہ آئے لیکن کوئی بھی آدمی ذرا سا بھی اس پہ فکر کرے غور کرے تو وہ سمجھے گا کہ آیت شروع ہوتی ہے جو لوگ ایمان لائے اور صرف ایمان نہیں لائے وعمل الصالحات انہوں نے نیک کام بھی کی ہے ایمان لانے سے مطلب ہے تمام ضروریات دین پر ایمان لانا اللہ کو ماننا اللہ کے نبی کو ماننا اللہ کی کتاب کو ماننا فرشتوں کے وجود کو ماننا جنت دوزخ کو ماننا آخرت کو ماننا تمام ضروریات دین پر یقین کرنے کا نام ہے آمن اور یہ مان کر ہی کسی کو عمل صالح کی توفیق ہوتی ہے چونکہ عمل میں صلاحیت از خود پیدا نہیں ہوتی صلاحیت پیدا ہوتی ہے جب اس عمل کا حکم اللہ اور اللہ کا رسول دیتا ہے یا اس عمل کی تعیید جب اللہ کا نبی کرتا ہے تو وہ عمل صالح ہو جاتا ہے اور جو اللہ کی بارگاہ میں رد ہو جاتا ہے یا اللہ کا نبی جسے رد فرما دیتا ہے وہ غیر صالح ہو جاتا ہے اب ایک کام ہے کہ ہم رزق کماتے ہیں اس کے بے شمار ذرائع ہیں تو اگر میز رزق کمانا مقصود ہو تو وہ جوہ سے بھی کمائے جا سکتا ہے چوری داکے سے بھی کمائے جا سکتا ہے رشوت لینے سے بھی کمائے جا سکتا ہے اگر اس کے کمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع شامل ہے اور جو طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا ان طریقے سے کمائے جاتا ہے تو وہ کمانا بھی عبادت بن جاتا ہے اور افضل ترین عبادت ہے رزق حلال کا کمانا عبادات میں صرف نماز روزہ نہیں ہے یہ بھی ایک غلط فہمی ہے حصول رزق حلال بھی اسی طرح فرض این ہے جس طرح نماز روزہ حج زکاة فرض این ہے اور کسی فرض پر عمل کرنا ہی تو عبادت ہے اسی رزق کو جب خرچ اس طرح کیا جاتا ہے جس طرح اللہ کا حکم ہے جس طرح اللہ کے پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو وہ عبادت بن جاتا ہے حدیث شریف میں ارشاد ہے عبادت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اپنے بچوں کو بھی جو کچھ کھلاتا ہے گھر والوں پر جو خرج کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے تو عرض کی کہ یا رسول اللہ گھر والوں کا نام نفقہ تو اس کے ذمہ واجب ہے اللہ نے اس پر مقرر کر دیا تو فرمایا اللہ کی اطاعت ہی تو عبادت ہوتی ہے اگر اللہ نے مقرر کر دیا ہے اس پر اور وہ اسے ادا کرتا ہے تو اللہ کی اطاعت ہی کا نام تو عبادت ہے پھر تو وہی عبادت ہو گئی نا جس طرح صلات اس لیے عبادت ہے کہ اللہ کا حکم ہے اس پر عمل کرنا عبادت ہے حاج اس لیے عبادت ہے کہ اللہ کا حکم ہے اس پر عمل کرنا عبادت ہے اسی طرح اہل و ایال کا نام نفقہ بھی تو اللہ نے مقرر کر دیا ہے بندے پر اور جب اس پر عمل کرتا ہے تو وہ بھی عبادت ہے تو اب یہی رزق کا مانا اور اس کا خرج کرنا عمل سالے بھی ہے اور اگر یہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہو جائے تو وہی غیر صالح ہو جائے تو یہاں یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل سہلے کرتے ہیں اب اس کے بعد پھر اشاد ہوتا ہے وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدِ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر اس بات کا یقین کرنا کہ یہ سارے کی ساری نعمت جو ہے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی طرف سے نصیب ہوئی ہے اس کی وساطت سے نصیب ہوئی ہے آپ کے وسیلے سے نصیب ہوئی ہے قرآن کریم ساری مخلوق کو آواز دیتا ہے جہاں یوحناس کہتا ہے حضر للناس ہے ساری مخلوق کی رہنمائی کرتا ہے اور اللہ کے ہر بندے سے بات کرتا ہے کافر ہے تو اسے تنبیہ کرتا ہے ترہیب و ترہیب سے بات کرتا ہے مومن ہے تو اس کی تائید کرتا ہے اور اس سے اللہ کے انعامات کا وعدہ کرتا ہے لیکن یہ سعادت نصیب کس طرح سے ہوئی فقہاں لکھتے ہیں کہ بچہ جب ہوش سنبھا لیں تو اسے یہ یاد دلاؤ کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حضرت عبداللہ کے بیٹے جو مکہ میں پیدا ہوئے جنہوں نے مدینہ حجرت فرمائی میں ان کو اللہ کا نبی مانتا یعنی اس طرح سے ساری خدائی سے الگ کر کے پہچان کر کے ایک ہستی کو متین کر کے مانا جائے نبوت وحبی ہے وحبی چیز جو ہوتی ہے موہوب لہو کی ذاتی ملکیت بن جاتی ہے جس طرح آسانی سے سمجھنے کے لیے آپ سب جانتے ہیں کہ باپ اپنی جہداد باپ نے ایک بیٹے کو حبہ کر دی یا کسی دوست کو حبہ کر دی اب حبہ کرنے کے بعد جب اسے قبضہ دے دیا تو وہ خود بھی واپس نہیں لے سکتا پھر وہ اس کی ملکیت ہوگی اسی طرح نبوت وحبی ہوتی ہے اللہ کریم عطا کر دیتے ہیں اور نبوت واپس لی نہیں جاتی رب العالمین جسے نبی بناتے ہیں پھر اسے نبوت سے معذول نہیں فرماتی اس کی ذات کا وصف بن جاتا ہے پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی معترض اعتراض کرے کوئی الزام لگانے والا اس پہ الزام لگائے کوئی کسی طرح کی سازش کر کے تو اس سے وہ عظمت چھین لے یہ ممکن نہیں ہوتا اسی لیے جہاں متعین کر دیا گیا کہ بمانو ذلعا محمد اب اس بمانو ذلعا صرف قرآن نہیں ہے اس میں حدیث بھی موجود ہے جو کچھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا قرآن تو وہی متلو ہے وہ وہی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے جو اللہ ہی کا کلام ہے الفاظ و حروف اور جملے فکر محاورے سارا کچھ اللہ ہی کا ہے حدیث وہ ہے جو نازل تو اللہ کی طرف سے ہوئی مفہوم اللہ کا ہے بات اللہ کی ہے لیکن الفاظ جملے فکرے یہ محمد الرسول اللہ کے ہیں مَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُنْ يُوْحَا آپ ارشاد نہیں فرماتے جب تک اللہ کی طرف سے وہی نہیں ہوتی جیسے آج صبح یقل یہاں بیان ہو رہا تھا کہ نماز کی فرضیت تو قرآن میں موجود ہے لیکن اس کی رکعت کتنی ہیں اس میں سجدے کتنے ہیں رکوع کہاں ہے کس طرح سے شروع کرنی ہے کس طرح سے ختم کرنی یہ تفصیل تو کوئی نہیں یہ تو ہم سنت سے لیتے ہیں اور سنت بھی وئی الہی ہے نزل آلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ بغیر وئی الہی کے اللہ کی اجازت کے اللہ کے حکم کے ارشاد نہیں فرماتے تو جو تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ بھی نزل آلہ محمد میں شامل ہے صلی اللہ علیہ وسلم پھر نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وصف ذاتی بن گیا یعنی کسی ہیلے حوالے سے کوئی بھی آپ کی ذات ستودہ صفات سے اسے الگ نہیں کر سکتا نہ دنیا میں الگ کر سکتا ہے دنیاوی زندگی میں نہ دنیاوی موت اسے الگ کر سکتی ہے نہ یہ عالم الگ کر سکتا ہے نہ برزخ الگ کر سکتا ہے نہ ہنگامہ حشر الگ کر سکتا ہے نہ آخرت ہر حال میں ہر موقع پر ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اضافہ ہی ہوگا اس میں کمی نہیں ہوگا اسی لیے روزہ اتھر کا آج وہی عدب ہے جو جب حضور اس عالم فانی میں جلوہ افروز تھے تو جہاں تشریف فرما ہوتے تھے جو عدب لازمی تھا روزہ اتھر کا آج بھی وہی عدب لازم ہے اور کوتاہی یا گستاخی کرنے والا آج بھی اسی طرح انتہبت آمالکم وانتم لا تشورون جو آج بھی گستاخی یا کوتاہی کرگا اس کے آمال اس کے موں پہ ماروئے جائے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ عنہ وہ اپنے عدی خلافت میں روزہ اتھر کے سامنے حجرہ مبارک کے سامنے کھڑے تھے مسجد میں کوئی بدوی سہرائی مسلمان آیا اور اس میں کسی سے اوچھی زبان میں بات کی تو عہد نبوی اللہ صاحب الصلاة والسلام میں مسجد نبوی میں سنگریزے اور باریک کنکریاں بچھائی گئی تھی بارش ہوئی خجور کے تنوں کی اور اس پر خجور کے پتے ڈال کر اور پر مٹی ڈالے گئی تھی چھت تھی نیچے فرش کچھا تھا تو میراب سے چھت ٹپ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو آپ کا رخِ انور مٹی سے کیچر سے لگ گیا مٹی لگ گئی رخِ انور پر تو صحابہ اکرام نے اجازت چاہی کیا رسول اللہ اجازت دیں تو ہم کنکریاں لے آئے اور نیچے فرش بچھا دیں تاکہ کیچر نہ ہوا کرے تو وہ کنکریاں بچھی ہوئی تھی سیدنا فارقین مزی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنکری اٹھا کر اس بدوی کو ماری اور اسے اپنی طرف متوجہ کیا وہ قریب آیا تو آہستگی سے فرمایا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میں بھی گستاخی کر بیٹھوں گا تو میں تجھے درے مارتا بارکہِ عالی میں اتنی اوچی آواز سے بات کر رہا ہے حجراتِ مبارکہ کے سامنے گلی تھی اور گلی کی دوسری طرف گھر تھا اس گھر میں اہلِ خانہ میں سے کسی بندے نے یا خاتون نے دیوار میں میخ گارنا چاہیے ان کا اپنی کوئی ضرورت ہوگی کوئی کام ہوگا تو وہ تھک تھک کی آواز آ رہی تھی حضرت عاشت الصدیقہ رضی اللہ تعالی انہا نے فوراں پیغام بھیجا اور دو لفظوں کا جمعہ تھا لا توزو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کہ یہ آواز پیدا کر کے نبی علیہ صلی اللہ کو ایزا نہ دو تھک 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 نہ کرو حالانکہ وہ گلی کی اس پار ہو چونکہ حجر مبارک میں انہیں خود سنائی دے رہی تھی انہیں منع فرمایا کہ حضور علیہ صلی اللہ کی آرامگاہ ہے اور یہاں شوٹ نہیں کرتا تو نبوت خاصا ہے ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ سلم کا بہت سارے آداب سارے اعترام ساری محبتیں ساری اعتاعتیں جو نبوت کے لئے ضروری ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ کیلئے نشاور کی جائیں گے آپ یا کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ اور نبوت کو الگ نہیں کر سکتا جو لحاظ جو اعترام نبوت کا ہے جو عدب نبوت کا ہے جو اتباہ نبوت کا ہے جو محبت نبوت سے ہے جو عشق جو پیار نبوت سے ہے جو غلامی نبوت کی مقصود ہے جو اعترام نبوت کا عظمت نبوت کی دل 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 یہ ساری کی ساری کس کے لیے ہے محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ لیے رحمت اللہ اللہ ساری اللہ ہے کھیل تماشا ہے ایمان نہیں ہے ایک روایت ہے کہ باو اجداد سے گلے پڑھ گیا ہم نے مان لیا نفری میں پیدا ہو محمد کی مسلمان کی علا لگے یہ ایک حادثاتی اسلام جو ہے یہ مقصود نہیں ہے وہ اسلام مقصود ہے جس کا حاصل اللہ کے نبی کا عشق ہو اب ہماری دنیاوی ضروریات بھی ہیں ہمیں آخرت کی بخش بھی چاہیے ہمیں صحت بھی چاہیے بیماریوں سے پناہ بھی چاہیے ہم یہ سب کے لئے کیا کریں ہمارے پاس ساری فرصت صرف عشق محبت کے لئے تو نہیں ہے ہم صرف پیار ہی تو نہیں کر سکتے ہمارے تو بھی بہت سے مسائل ہیں ہمیں زندہ بھی رہنا ہے فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ مِرْرَبِّهِمْ اس لیے کہ جو کھچ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا سب حق ہے اور تم سب کے رب کی طرف سے ہے جو سب کا پیدا کرنے والا سب کا پالنے والا سب کا خالق مالک ہے تو جب یہ دولت نصیب ہوتی ہے جب اس کے نبوی نصیب ہوتا ہے جب محبت ہو جاتی ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر عنہم سی آتیہم میں ان کی کوتائیوں سے بھی در گزر کرتا محصیت انسان ان سے لغسیں ہوتی ہیں چھوٹی موٹی خطائیں ہو جاتی بھول چوک ہو جاتی ہے انسان ہے کفر عنہم سی آتیہم میں ان کے گناہ معاف کر دیتا وَأَسْلَحَ بَالَهُم اور دنیا اور آخرت کے سارے کام ان کے سیدھے کر دیتا وَأَسْلَحَ بَالَهُم یہاں اس قرآن مجید میں اس کے تجمع لکھے ان کی حالت سمار دی جاتی ہے اب حالت تب بھی سمرے گی جب کام سیدھے ہوں گے تو دنیا و آخرت کی ساری پریشانیوں کا حل بھی نکل آتا ہے رزق کے وسائل بھی نصیب ہو جاتے ہیں بیماریوں سے صحت بھی نصیب ہو جاتی ہے مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات بھی نصیب ہو جاتی ہے دنیا تو ایک معمولی سی چیز ہے اخر بھی پریشانیاں اور جہنم جیسی براؤں سے آزادی نصیب ہو جاتی ہے لیکن کب جب وہ میرے نبی کی ہو جاتے اور اگر یہ انعام انہیں نصیب نہیں ہوتا رواجی طور پر سنا سنا ایمان بھی لیا عبادت بھی کرتے فرماتے مجھے ان کی پرواہ نہیں ہوتی اللہ نے کوئی نفری پوری نہیں کرنی کوئی ووٹ نہیں لینے کہ دل سے دے رہا آیا یا ویسے ہی دے رہا آیا تو ووٹ تو دے رہا ایسی کوئی بات نہیں ہے یہاں تو جان ساری اور خلوص دل سے جان ساری چاہئے اور وہ جان جو آقا آمدار صلی اللہ سلم پر خضا ہونا چاہئے اس لئے رسول اللہ نہیں فرمایا نبی اللہ نہیں فرمایا نام نامی لے کر فرمایا کہ میرے محمد صلی اللہ سلم کا جو غلم ہو جائے جو ان کی ذات سے متعلق ہو جائے اس کے لئے دنیا و آخرت کے سارے کام ساری پریشانیہ میں دور کر دیتے اصلح بالہ تمام ان کے کام سوار دیے جاتے تو تمام مینتوں تمام مجاہدوں تمام عبادتوں کا حاصل کیا ہے محبت پیدا ہو جاتی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ سلم سور آپ کی ذات سے نبی کے سات صلی اللہ سلم بھی ذات علی کے سات ایمان جو ہے وہ چاہیے وہ مقصود ہے محترز اعتراض کریں مغرب کے مفکر اعتراض کریں مکہ کے کافر اعتراض کریں مدینہ کے منافق اعتراض کریں آج کے بے دین اور بے را رو فر کے اعتراض کریں آج کے قادیان یا آج کا کوئی فرقائے کوئی جو کہتا رہے لیکن جس کا تعلق ہے اس کا تعلق محمد عرب سلم سے ان سب باتوں سے بالا تر ہو جائے یہ مقصود ہے اور یہی تعلق شیخ سے ہو تو برقات نصیق ہوتی اور انجام بخیر ہوتا ہے ورنہ ساری کمائیاں لٹنے میں کوئی دیر نہیں لگتی بنانے میں وقت لگتا ہے گرانے میں وقت نہیں لگتا تعمیر میں محنت لگتی ہے تخریب میں نہیں تو جب تک رشتہ اس آئے کریمہ نے یہ بتایا کہ جب تک رشتہ ایمان ذات علی سے نہ ہوگا بات نہیں بنیں گی اور ذات علی تک رسائی غلامی اور اتباع اور اطاعت اور عبادت سے ہوگی اور ساری عبادتوں کا حاصل یہ ہے کہ کسی کو آپ کی ذات والا صفات سے پیار ہو جائے ایمان کیا ہے رشتہ علفت ہے اور کیا ہے اور وہ ذات سے چاہیے جب ذات سے ہوگا تو اعتراض کی گنجائش باقی نہیں رہتی صفات سے ہوگا تو اعتراض کی گنجائش ہے بھئی تم نے امیر سمجھا ہوا ہے آج کل تو مقروض پھرتا ہے اسے تو میرا تعلق سے ان کے قرضے سے ہے ان کی دولت سے میرا تو ان کی ذات سے تو موتر اس کے لئے گنجائش نہیں رہی جب ذات سے رشتہ ہوگا تو اس پہ کوئی اعتراض کوئی وہم شیطان کے پاس بھی گنجائش نہیں ہوگی کہ اس کے دل میں کوئی بہن ڈالے صفات کے ساتھ ہوگا تو اوہام کی اعتراضات کی گنجائش ہے اس لئے رب جلیل نے آپ صلی اللہ صلی اللہ کا نام نام لے کر ارشاد فرمایا وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ مانو جو نازل ہوا حضرت محمد صلی اللہ اور جسے آپ کی ذات سے رشتہ نصیب ہو گیا سارے منازل نصیب ہو گئے کچھ حقیقت نہیں ہے نہ منازل کی نہ مراقبات کی ہاں منازل کی تاجین اسی اعتبار سے ہے کہ کتنا کتنا کس کو پیار ہے ذات نبی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اب ہر کے پیار کا رنگ جدا ہے اس کی گہرائی اور گیرائی جدا ہے اس کی کیفیات جدا ہیں تو جتنا جتنا جس کو پیار ہے اتنے اتنے اس کے منازل بھی ہیں مقامات بھی ہیں سب کچھ نصیب اللہ کریم ہماری خطاؤں سے درگذر فرمائے ہماری ٹوٹی پھوٹی یہ باتوں کو قبول فرما کر عشق نبی اور رشتہ الفت کو اس کا عجر بنا دے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ رسول کی ذات عالی صفات سے وابستہ فرمائے وآخر دعوان اللہ رب العالمين